سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی اکثریت کے باوجود حکومتی امیدوار حفیظ شیخ ہار گئے اور پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گلانی جیت گئے یہ کیسے ہوا اور اس کا پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ اب کیا اثر ہونے جا رہا ہے آج اس پہ بات کریں سیڈی صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اتنا بڑا اس کو اپسٹ کہا جا رہا ہے کیا آپ اس ریزلٹ کی توقع کر رہے تھے اور یہ وجہ کیا ہوئی ہے ہوا کیسے دیکھئے تمپنک سب لوگ دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف پی ٹی آئی بہت پریشان تھی اتنی پریشان تھی کہ بہت لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کا مطلب ہے گڑھ بڑھ ہونے جا رہی ہیں اسی لئے یہ پریشان ہے اب اس پریشانی کا آپ دیکھی لیجئے اس پریشانی کے نشان کیا تھے ایک تو یہ تھا کہ پی ٹی اے والے جو تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹر ہونا جا رہی ہے وہ اس جیسے اسٹیبلشمنٹ نے رول ادا نہیں کیا یا خصوصا نہیں کیا بائی الیکشنز میں اور جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آزاد فیصلہ کیا اور جیسے سپریم کورٹ انڈر پریشر نہیں آیا تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی ہٹ کے پیچھے ہٹ گئی ہے تو شاید اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہو رہی ہے بکوز اب یہ سارے جو ایمین ایز اور ایمپی ایز ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا پی ٹی آئی اس وجہ سے بڑی پریشان تھی اور پھر آپ نے دیکھا اس پریشانی کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک پریزیڈنچل آرڈننس بھی وہ سپریم کورٹ کے لیے کیا تھا اور پھر ایک ریفرنس بھی ظاہر کیا تھا کہ دی اس کو اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے تو یہ اس سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ بڑی گربڑ ہونے جا رہی ہے اور کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو کہ پی ٹی آئی پرداشت نہیں کر پائی اس کے بعد پھر آخری سٹیج پہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اٹھ کے لاہر آگئے اور یہاں تک کہ وہ چوزری حضرات سے ملے اور ان کی جو اہلیاں ہیں وہ پھر دربار بھی گئی دعاوں تک بھی بات آگئی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ سب کچھ ہونے لگا تو بہت سے لوگوں نے یہ پھر وان پلس وان ایڈ کیا کہ گربڑ ہونے جا رہی ہے دوسری طرف پیپلز پارٹی والے بڑے کانفیڈن تھے اور لون لیگ والے چک تھے اس کا یہ مطلب تھا کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ کر لیں جو کرنا ہے آپ نے اور پھر آپ نے دیکھا وہ سٹنگ آپریشن پھر ہو گیا اس سے بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ اتنے پریشان تھے کہ وہاں سندھ کے اندر کچھ ہونے جا رہا ہے کچھ لوگ ادھر ادھر ہونے جا رہے ہیں یہ بھی ایک اندازہ تھا اور آخری سٹیج پہ سب سے پہلی بات اور سب سے آخری بات تو یہ تھی کہ سب کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بڑے ناراض ہیں عمران کان صاحب سے اور اپنی پارٹی سے خصوصا وہ لوگ جو پرانے اور نئے درمیان جو کشم کشش چلتی رہتی ہے اور بہت سے لوگوں نے تو اپنی پر لی کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے اپنا ناراضگی جو تھی وہ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارے فیکٹرز تھے تو اس لیے ایسے لگ رہا تھا کہ گلانی صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں کچھ اشورنسز ہوں گی کچھ ان کا بھی اندازہ ہوگا کہ کچھ اچھے ریزلٹس آئیں گے ان کے لیے تو یہ اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ سوچے سے اپسٹ ہونے جا رہے ہیں اچھا یہ بتائیں بسیٹی صاحب کہ گو کہ یہ ایک صرف سینٹ کی سیٹ کا معاملہ تھا لیکن اس کے ہارنے کے بعد جو ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب وہ اب اعتماد کا بھی ووٹ لینے جا رہے ہیں تو یہ بتائیں یہ جو جیت ہار ہوئی ہے اس کی اہمیت کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے حکومت کے لیے اور دوسری طرف پی ٹی ایم کے لیے اپوزیشن اتحاد کے لیے دیکھیں آپ نے اہمیت تو اس کی دیکھی لی جیسے یہ ہار ہوئی تو پرائی میرسٹو صاحب میں اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو دو قوم سے خطاب کریں گے اتنا ان کے لیے اس کی اہمیت ہے دوسرا ہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ آف کانفرڈنس نومر پتہ نہیں وہ اپنے خطاب میں کیا کہتے ہیں آج شاید اس پروگرام سے پہلے ہی وہ اپنی بات کر دیں تو اہمیت تو ہے ایک تو یہ کہ سینٹ کے اندر اب سینٹ میں پی ٹی ایم کی مجاریٹی ہو گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے دس دن کے اندر اندر وہ اپنا چیئرمن بھی الیک کر لیں گے اور عمران خان صاحب کا جو چیئرمن ہے یا جو گورنمنٹ کا چیئرمن ہے سنجانی صاحب ان کی چھٹی ہو جائے گا اور نیا چیئرمن آ جائے گا ہو سکتا کہ دوسری چیز یہ کہ اب آگے جو لیجسلیشن ہونی ہے وہ سینٹ میں جا کے ٹھیک ٹھاک رک جائے گی اور سینٹ کا جو پاور ہے لیجسلیشن اور تنقید کرنا اور شور شرابہ کرنا بڑھ جائے گا ظاہر ہے اور وہ جو پہلے کنٹرول تھا گورنمنٹ کا سینٹ کے اوپر وہ اب بالکل نہیں انہیں گرائے گا یہ دو تو باتیں ہو گئی مگر اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے اس کی کہ دیکھئے نا ایک ڈیفیٹ بائی الیکشن کی دوسری ڈیفیٹ سپریم بورٹ تیسری ڈیفیٹ اب جا کے سینٹ کے اندر مجورٹی ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی اور اوپر سے اپنا چیئرمن بھی ان کو مل گیا ہے اور اسلام آباد میں آکے انہوں نے مارا ہے اور وہ بھی قریب ملے عفیظ شیخ صاحب اور گلانی صاحب لے گئے ایک سو انہتر اور زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو زیادہ مورٹ توقع کر رہے تھے کہہ رہے تھے میں تو سوچ رہا تھا تین بیس کے قریب کی لیڈ ہوگی تو انہوں نے اپنا جو ہموک کیا ہوا تھا وہ تو ٹھیک ٹھاک ہموک کیا ہوا اور وہ آخری سٹیج پہ آکے شاید وہ پورا نہیں ہوا مگر اتنا ہو گیا کہ وہ گلانی صاحب ثرو ہو گئے ایک فیکٹر بہت سگنفیکنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بات پسند آئے یا نہ آئے کسی کو بہت سے اور بھی وجوات ہوں گی مگر یہ ایک فنڈیمنٹل وجوات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اشارہ ہو گیا کہ اسٹیبلشنٹ جو ہے اس طریقے سے اس نے اب عمران خان صاحب کو جب بھی نہیں لانے یہ اور بات ہے کہ وہ شاید انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو جانا چاہیے مگر کیونکہ ان کا بہت نقصان ہو رہا تھا ان کی کیوں پر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک ناہل کے سب کے بندے کو جب بھی ڈالی بھی ہے اور وہ بھی اور اس کے بعد ان کی لیڈرشپ کیوں پر الزام لگنے شروع ہو گئے تھے اور کھلے عام الزام لگنے شروع ہو گئے یہ برداشت بڑی مشکل تھی ایک اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی باتیں شروع ہو گئی تھی اس لئے ان کی یہ مجبوری تھی کہ پیچھے ہٹنا تھا جیسے ہی وہ پیچھے تھوڑے سے ہٹیں پی ڈی ایم نے بھی پورا اس کا فائدہ اٹھایا با جی وہ پیچھے ہٹ گئے جی نیوٹرل ہو گئے جی نیوٹرل ہو گئے حالانکہ وہ اس طرح کسی نیوٹرل شاید نہیں ہوئے تھے شاید انہوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی الویدہ کافلہ عمران خان کا اب کسی اور کے ساتھ چلے گئے ایسی شاید ابھی فیصلہ نہیں ہوا مگر اپنے آپ کو انہوں نے تھوڑا سا دور کیا اور کہا گورنمنٹ کو کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اس کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ معاملہ ایک نیا رکھ لے لیا عصد عمر صاحب نے جاتے جاتے ایک بات کہی تھی حس کے بات کہی تھی وہ رہ گئی ہے کہنے لگے کہ یہ ہمارے ایم ایس ایم پی ایس بھی دیکھتے ہیں نی جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساتھ ہے یا نہیں ہے تو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہ زمانے گئے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بیان آتا تھا ہم حکومت کے ساتھ ہیں ہم حکومت اور ہم ایک ہی صفحے پہ ہیں اور ایدھر سے ایک دوسرا بیان آتا تھا ہم ساتھ ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ بہت فرق پڑ گیا ہے اور ہلچل شروع ہو گیا ہے اس ہے فنڈیمیٹل ریزم اچھا بھی آپ جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ صفحے کا ذکر کر رہے ہیں تو اگر یہ اب صفحہ میں پھٹتا ہو اگر نظر آ رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پی ٹی آئے حکومت عمران خان صاحب ان کی حکمت عملی کیا ہوگی اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے اس میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ جی آسیف زرداری صاحب کی جو سٹریٹیجی وہ کامیاب ہو گئی ہے اور میاں نواز شریف جنسی ہے وہ جو وہ کر رہے تھے وہ سٹریٹیجی ناکام ہو گئی تو پی ڈی ایم کی کیا سٹریٹیجی اب زرداری صاحب والی ہوگی نواز شریف والی یہ کہاں جا کے مکس ہوگا اور حکومت کا اب کیا کرے گی دیکھئے ہم نے اسٹیبلشن کی تو بات کر لی اب آگے آئیے پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں پہلے پی ٹی آئی لے لیں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو یہ ڈھول بجائی رہی ہے نا کہ جی انہوں نے رگنگ کی ہے انہوں نے کرپشن کی ہے وغیرہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے یہ کرتے رہے یہ بہت سی باتیں کرتے رہے یہ بھی کرتے رہے کوئی ایسی بات آخر میں جو ریزلٹ آیا وہ بہت اہم ہے دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بڑی پریشان ہے اور اس کے لوگ اس سے زیادہ بھی پریشان ہیں عمران خان صاحب سے بھی کہ اب آگے جا کے کیا ہوگا کیا اسٹیبیشمنٹ نے کوئی فیصلے کر لیا یا نہیں کیا کس سٹیج پہ اسٹیبیشمنٹ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی کیا ہمیں کرنا ہے اسٹیبیشمنٹ کو ساتھ رکھنے کے لیے وغیرہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب اسٹیبیشمنٹ سے رابطہ کر کے یہ کہیں گے دیکھئے اگر ایسی چلتا رہا تو سروائیول بڑی مشکل ہے تو آپ فیصلہ کریں آپ ساتھ ہیں یا نہیں ساتھ اگر ساتھ ہیں تو کھل کے آئیں نہیں ساتھ ہیں تو پھر ٹھیک ہے مجھے جانے دیں وہ اس قسم کی کچھ اشارے کریں گے اندر پیچھے اب اسٹیبیشمنٹ کا کیا رسوانس ہوتا ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا مگر یقینی طور پر اسٹیبیشمنٹ اور پی ٹی کے درمیان عمران خان کے ساتھ کے درمیان تھوڑی سی ٹینشن تو بڑھے گی اب وہ ڈیمانڈ کریں گے ہی جی آپ سپورٹ کریں ہمیں آپ اگر ساتون نہیں رہے گا تو یہ دیکھیں نا کتنی انسٹیبیلیٹی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ یہ ایک تو پی ٹی آئی کی یہ ایک بدعملی رہے گی دوسرا یہ ہے کہ وہ دھمکیاں شنکیاں تو آپ کے ایمینے ایمپی ایس کو دے رہے ہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے تو اور عمران خان صاحب کی یہی کوشش ہوگی کسی طریقے کے ساتھ اسٹیبیشمنٹ کو آپ نے قریب رکھا جائے اور اپنی کاروائی جو ہے وہ کر رہے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ٹک 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 کر کے اروڈ کیا جائے پی ٹی آئی ادھر نقصان دیا جائے ادھر رکاوٹ کی جائے ادھر رکاوٹ کی جائے اگر وہ بیانیاں اسٹیبیشمنٹ کی طرف سے ٹوٹ جاتا ہے نیوٹرالیٹی کا جو اس وقت کچھ حد تک نیوٹرالیٹی نظر آ رہی ہے اگر پھر سے وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ہاتھ میں تو مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب مریم یہ سب لوگ ہیں یہ کھل کے پھر اسی طریقے سے اٹیک کریں گے جیسے یہ پہلے کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے یہ آج آکے گیم یہاں آکے کھڑی ہوئی ہے میں کب سے کہہ رہا تھا کہ جب یہ اٹیک کر رہے ہیں اسٹیبیشمنٹ کو نون لیگ والے خصوص نواز شریف صاحب اور مریم یہ جب اسٹیبیشمنٹ کو اٹیک کرتی ہے تو ظاہر ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں پاؤں پر کل ہڑی مار رہے ہیں اور اتنی مضبوط اسٹیبیشمنٹ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے یہ ہماری ایک تاریخ کا حصہ مگر جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو ہے یار یا پار اور آپ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جو آپ اٹیک کرتے ہیں اسٹیبیشمنٹ کو یا ان کے ڈیڈرز کو وہ عوام تک جب وہ بات پہنچتی ہے اور عوام کا ریسپونس پوزیٹیو ہوتا ہے یا دورا نیگیٹیو ہو اگر عوام کا ریسپونس پوزیٹیو ہو آپ کی بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے نہیں انہی کا سارا مسئلہ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبیشمنٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اسی رخ کے اوپر چلنا زیادہ دے رہا ہے کیونکہ اسٹیبیشمنٹ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ ان کے اوپر اس قسم کے الزام لگے پھر وہ پیچھے ہٹتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جہاں یہ گیم پہنچ گئی ہے جب یہ اٹیک کر رہے ہیں اس کے پوزیٹیو نتائج ہوں گے اسٹیبیشمنٹ پیچھے ہٹے گی جو کہ ہٹی ہے اور اس کے بعد کوئی اور راستے نکالنے کی کوشش کرے گی میں ساتھ ساتھ یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے تو کچھ فرق نہیں پڑنا تھا دیکھئے لیجیٹمیس ہی کیا ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے رگنگ کر کے آپ الیکشن میں آگئے ہیں وہ تو رگنگ ہوگی ہوگی اگر کارکردگی اچھی ہوتی تو لوگ بھول جاتے ہیں ہمیشہ رگنگ ہوتی ہے کوئی بات نہیں چلے کام تو ٹھیک چل رہا بندہ ڈیلیوری تو دے رہا ہے اسٹیبشمنٹ بھی فخر سے کہتی ہاں ہاں جو بھی ہے ٹھیک ہے بھولے اس کو آگے چلے آگے چلے اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ رگنگ شکی ہوئی تو اس وقت بھی پی ڈی ایم کا موقف یہی تھا کہ اب چلیں آپ آگے دیکھتے ہیں اب کیا آپ نے شورڈ ورڈ ڈالنا ہے انلائک وہ پہلے جب ہوا تھا جب عمران خان نے دوہزار تیرہ میں شورڈ ڈال گیا دوہزار چودہ میں کہ جی چار سیٹس کی اوپر ریکنگ ہوئی ہے ساری ایلیکشن رگ ہوگی پی ڈی ایم نے تو شروع میں اتنی بات ہی نہیں کی اس کی بات تو اب جاگے ہوئی جبکہ اس کی کارکردگی اتنی بری ہو گئی عوام کے اندر نفرت پیدا ہونے شروع ہو گئی اور ان کی یو ٹرنز اور ان کی نائلی نظر آنے شروع ہو گئی اور مشکلات آنے شروع ہو گئی تو پھر لوگوں نے اٹیک کی اور پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی اوپر تو وہ جانا ہی تھا تو یہ ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک نیریٹیو ہے اب آگے اسی کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر زرداری صاحب کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رکھتے ہیں اور ان نون لیگ کو چپ کر کے بٹھاتے ہیں کہ چپ چپ کرو اور پھر آگے کیسے یہ بڑھتے ہیں کیا یہ ووٹ او نو کانفیڈنس کامیاب کر سکتے ہیں زرداری صاحب اگر یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ایک اور جھڑکہ تو اتنوں مشکل نہیں ہے اب پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس کو ایکسپٹ کرے گی کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنی ہے کہ جانے نہیں ہے اگر ووٹ او نو کانفیڈنس ہوتا تو ہونے لیں ہم کیا کر سکتے ہیں مگر وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کے پیچھے behind the scenes establishment زرداری صاحب اور opposition کچھ نہ کچھ stitch up نہیں کر لے گی کہ اگر ان کو فارغ بھی کرنا ہے تو آگے کیسے بڑھنا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا لیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے کب ہوں گے کون پرائمیسٹر بنے گا کس قسم کی اگوری حکومت ہوگی وغیرہ وغیرہ وہ پھر بعد میں بس سے discuss کرنے پڑے گے مگر ابھی اس کی طرف جب آگے بڑھیں گے پی ڈی ایم والے تو ظاہر ہے یہ آپس میں بھی discuss کرنے پڑیں گے اور جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی آگے بات بڑھانی پڑے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے دس پندرہ بیس دن جو ہے یہ بڑے اہم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ زرداری صاحب اپنی گیم جو ہے اس کو ڈیپن کریں گے کیونکہ پہلا راؤنڈ تو زرداری صاحب لے گئے ہیں یہ جو کچھ کیا ہے یہ زرداری صاحب کی آہ بدولت ہوا ہے یہ سب کچھ آہ اسی لئے میاں صاحب بھی چھپ ہے مریب بھی چھپ ہے پی ڈی ایم والے بھی کہہ رہے ہیں اچھا جی آپ یہاں تک آگئے ہیں چلے اور کر کے دکھائیں ہمیں کسی طریقے سے ان کو نکالیں پھر باقی باتیں بات کر لیں گے کہ کس نے کیا کرنا ہے کون کون آنا ہے کون جانا ہے الیکشن ہونے کی وہ بات کی بات ہے ابھی تک تو یہ فیصلہ ہے کہ اب اگلا قدم یہ ہے کہ ان کی اپس پر میٹنگ ہوگی پی ڈی ایم والوں کی اور پھر میرا خیرہ زرداری صاحب کو موقع دیا جائے گا اچھا جی لانگ مارچ سے بھی چھبیس طریق کو ہے یا ستائیس کو یا ٹائیس کو دو دن جائے یہ ضرور ہو جائے اس وقت تک آپ بنا لیں اور کچھ بنتا ہے تو ٹھیک ہے آپ نو کونفیڈنس کر سکتے ہیں کر لیں نہیں کر سکتے تو پھر دیکھا جائے گا لانگ مارچ کے بعد بھی آگے بھی زندگی پڑی ہے ان سو آن تو اب گیم چل پڑی ہے گیم چل پڑی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ تھوڑی بہت نیوٹرل رہے گی تو اس وقت تک عمران خان صاحب بڑے خطرے میں ہے جب پوری نیوٹرل ہو جائے گی تو یہ اڑ جائیں گے اور اگر ان کا ساتھ دیں گے اور ان حالات میں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہونے جا رہے گی پر سٹی صاحب دو میرے سوال ہیں آپ سے ایک تو یہ کہ آپ نے بھی کہا اگلے دس پندرہ دن اہم ہوں گے لیکن آج تو وہ آ گیا ہے ان کا اعلان کہ وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے پرائی منسٹر نے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے قومی اسیمبلی کا اجلاس انہوں نے طلب کر لیا ہے اور اپنے ارکان اسیمبلی کو انہوں نے اسلامباد چھوڑنے سے بھی بنا کر دیا کہ وہ وہی رہیں گے تو ایک یہ کہ کیا وہ پری ایمٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ پی ڈی ایم کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے کہ پہلے ہی میں ان کو کر کے اور یہ جو سٹیچنگ آپ کرنی ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کوئی یہ سٹیٹیجی ہے اور دوسرا میں ساتھ اس میں جوڑ رہی ہوں یہ سوال کہ اس اسٹیبلشمنٹ تو بائی ڈیفینیشن وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتی نا وہ تو اس نے اسٹا انٹریسٹ اور ایک اکٹیو پلیئر ہے وہ مگر میں نے ہم سے کہا نا یہ سوال کو تو میں جلدی سے فارق کرتا ہوں وہ اکٹیو پلیئر تو ہے مگر وہ پٹائی ہو رہی ہے نا تو اب اس میں پھر اکٹیوٹی جو ہے وہ چینج کرنی پڑتی ہے نا رخ چینج کرنا پڑتا ہے فیل ہو گیا یہ سارا ہائیویڈ سسٹم اور سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا عمران خان صاحب کارکردگی اچھی ہوتی تو کامیاب ہو جاتا یہ سسٹم تو اس وقت تو سب نے واوا کرنی تھی پھر اسٹیبلشمنٹ کی کہ یا کمال کا سسٹم بنا دیا چل پڑتا تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے اچھا اب آئیے اب آپ نے جو دوسری بات کی کہ عمران خان صاحب یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں لے لیں اگر نہ لیا تو اڑ جائیں گے اگر لے لیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی سٹیج پہ پھر آ سکتا ہے لانگ آج تو ہونی ہونی ہے تو آج نہیں کل کل نہیں پرسن اگر آسل زرداری صاحب لوگ توڑ سکتے ہیں اور آگے بھی تو توڑ سکتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے تھے میں نے تو بیس کے قریب کا فیصلہ کیا ہے تو وہ کہاں گئے ادھر ادھر ہو گئے نا تو اب وہ کہیں ادھر ادھر ہی ہے نا کہیں ادھر ادھر چلے تو گئے مگر ٹارگریٹ تو ہے نا اور بے چ چینی بیٹی آئی کے اندر تو بہت ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو ڈکھنے لگیں اسلام آباد میں آپ کا کیا خیال ہے ڈکھنے کے ساتھ کام چلتے ہیں یہ چھوٹی پیل عزیر نے بھی ڈکھے تھے 1989 میں نواز شریف صاحب نے بھی ڈکھے تھے چانگا مانگا میں 1989-90 میں وہ اٹھر ادھر کانفیڈنس ہوا فیل ہو گیا بکا اس قسم کرکتیں ہو رہی ہیں مگر پھر چھوٹی تو ہو ہی گئی نا بکاوز جب یہ اس قسم بھی سٹیج آ جاتی ہے تو پھر اس کو ملت بھی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب ہاتھ پین مار لیں وہ آئے تھے اسٹیبیشنٹ کے ذریعے اور وہ اس دن جائیں گے جب اسٹیبیشنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ اب یہ آن بیلنس آن بیلنس یہ سسٹم جو ہے یہ سٹک ہو گیا ہے یہ چل نہیں رہا کچھ کرنا پڑے گا اور عمران خان جو ہے وہ ایک اساسہ تھا اب وہ اساسہ نہیں رہا وہ ہمارے گلے پڑ گئے ہیں اب یہ ملٹی بات ہے اب یہ ہم نہیں آپ اور میں نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں یہ وہ خود ہی وہ فیصلہ کریں گے اور اس کے اندر حالات بھی وہ بھی ایک بڑا اپورٹنٹ رول پلے کریں گے معیشت کا رول جس وقت جو مہنگائی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جو گلے پڑی نہیں ہیں حکومت کے پاکستان کی قوم کے جو خصہ ہے عوام کے اندر اور جو پی ڈی ایم اور جو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے دیکھئے یہ چھوٹی بات تھی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ بائی ایلیکشنس یہ بڑی سرنس کا یہ اظہار آئی ہے کہ وہ ادارے جو کہ الٹے ہوئے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے وہ بھی ہل گئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ صداح صدر آپ نے آپ کو سیدھی راہ کے لیے لیں یہ گڑھ بڑھ نہ ہو جائے پتہ نہیں تو اب اب دیکھئے رکھ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے انہوں نے تو دیکھا ہوگا نا الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا فیصلہ کو کیسے خیر مطلب کیا عوام نے میڈیا نے سکتے ہیں تو اب وہ ججز اگر راستہ کوئی ڈونڈ اگر رہے تھے تو پھر میں نے سوچا نا ہی سی چھوڑ دو اس کو یہ خود ہی کر لے جو کچھ کرنا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں یہ قانون لیجٹمیسی جو ہے یہ صرف ایک لفظوں کی اوپر نہیں ہوتی یہ محول ایک ہوتا ہے جس کے اندر چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ لیجٹمیٹ ہیں یا اللیجٹمیٹ ہیں یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ اب ایک اللیجٹمیٹ چیز نظر آنے شروع ہوگی عوام کو اس لیے وہ لوگ جو کہ گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں ان کو موقع پل گیا گیم کھیل اور یہ گیم آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ آگے پڑھ ملی بلکل جی اب ہوگا کیا وہ تو ہم اب دیکھیں گے مگر گیم تو اس ڈیفنیٹلی آن اب جتنی تیزی سے اب چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ بات چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے